عالمی شہرت آفتہ گلوکار عالم لوہار کو اس جہاں سے رخصت ہوئے بیالیس برس بیٹ گئے تاہم وہ اپنی لازوال گائیکی کی بدولت آج بھی اپنے پرستاروں کی دلوں میں زندہ ہیں موسیقی کے آسمان پر جگ مگانے والا ستارہ عالم لوہار انیس سو ستائیس کو گجرات کے علاقے آج گوچ کی سرزمین سے نمودار ہوا انہوں نے تقریباً آٹھ برس کی عمر میں میلوں میں گانا شروع کیا وہ اپنی دلکش آواز اور منفرد انداز کی بدولت جلد عوام میں مقبول ہو گئے ان کے لوگ گیت کافی سیفل ملوک ہیر اور لوگ داستانیں بے حد مشہور ہوئیں اس کے علاوہ انہوں نے نادخانی بھی کی عالم لوہار کا لباس دوسرے گلوکاروں سے مختلف تھا لمبے بال دوتی کرتا اور چمٹا ان کی پہچان بنا عالم لوہار نے پندرہ سال کی عمر میں پہلا گیت ریکارڈ کروایا انہوں نے ریڈیو، ٹیلیویزن اور فلم کے لیے اپنی خدمات پیش کی شادی بیا کے موقع پر عالم لوہار کے گیت سب سے زیادہ سپیکر پر سنے جاتے تھے انہوں نے فلموں کے لیے نغمات گائے اور ان کے فلمی گیت بھی بہت مقبول ہوئے عالم لوہار نے پنجابی موسیقی میں جگنی مطارف کرائی ان کے بیٹے اسرحاصر کے معروف کلوکار عارف لوہار نے اپنے والد کے فن کو آگے بڑھایا عارف لوہار اپنے والد کے مطالق کیا کہتے ہیں ان کی زبانی سنیے عالم لوہار نے دنیا کے بے شمار ممالک میں اپنی گائیکی کا مظاہرہ کر کے پاکستان کا نام روشن کیا انہیں برطانیہ کے شاہی محل میں ملکہ عزبت کی سالگیرہ کی تقریب میں گانے کا عزاز حاصل ہے عالم لوہار کو موسیقی میں اعلیٰ خدمات پر پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا وہ تین جولائی انیس سو اناسی کو مانگا منڈی کے قریب ایک حادثے میں جان بھاک ہو گئے موسیقی سے وابستہ افراد نے عظیم گلوکار کو آلہ خدمات پر خراج اقیدت تیش کیا ہے تاہر بخاری ایمرا نیوز لاہور